بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلِ بیٹھک کی جانب سے تمام مہمانوں کی خدمت نے آداب آج ہم آپ کی خدمت میں معروف صحافی جنابِ ناصر محمود کا ایک شاہکار مزاہیہ کولم پیش کر رہے ہیں تو آئیے آج کی بیٹھک شروع کی جائے سیفی صاحب کا ہمارے ادارے سے ٹرانسفر ہو گیا تھا آج ان کے اعزاز میں الودائی پارٹی تھی عجیب نشات کا عالم تھا پورے ادارے پہ مسررت و شادمانی کی فضا چھائی ہوئی تھی میں نے کسی کی رخصتی پر خوشی کا یہ انداز آج تک نہیں دیکھا چہرے یوں کھل رہے تھے گویا کسی عذاب سے جان چھوٹی ہو ہم نے خوشی کے آنسوں کے بارے میں سنا تھا آج دیکھ بھی رہے تھے پارٹی کسی چھوٹے سے یوم نجات کا منظر پیش کر رہی تھی پانچ سال میں یہ پہلا موقع تھا کہ سیفی صاحب بھی موجود تھے اور لوگ خوش بھی تھے سیفی صاحب عرصہ پانچ سال تک ادارے میں ایک اہم عہدے پر تائنات رہے سیٹ بڑی تھی لہٰذا کافی لوگ ان کے ساتھ اور ان کے ماتحد کام کر رہے تھے آپ کا تعرف پیش کرنا قدر مشکل ہے آپ جیسے نہ ہنجار نہ ہوئے کہیں برسوں میں پیدا ہوتے ہیں آپ کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے جن سے ملنے کے بعد گھٹیا ترین لوگ بھی قابل تعریف ٹھہرتے ہیں بخیل، رزیل، زلیل لفظ کم پڑ جاتے ہیں لیکن آپ کی جملہ صفات کا احاطہ ناممکن لگتا ہے لوگوں نے ان کے کئی نام رکھے ہوئے تھے جن کی تفصیل لکھنا شرفہ کے بس کی بات نہیں ان کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور تھیں اور لطف یہ ہے کہ وہ ساری ہی درست لگتی تھیں سیفی صاحب سراپا ٹینشن اور سٹریس تھے اور یہ دونوں صفات ہما وقت اپنے متعلقین میں بانٹتے رہتے تھے ان کا خوبصے باطن ان کے انگ انگ سے پھوٹتا تھا ان کی خاموشی بھی زہریلے پن کا اظہار تھی تو تصور کریں کہ تکلم کیا بلا ہوگا غالب نے شاید آپ جیسوں کے بارے میں ہی کہا تھا گرمی صحیح کلام میں مگر نہ اس قدر کی جس سے بعد اس نے شکایت ضرور کی آپ دفتر کھلنے سے کوئی گھنٹہ بھر پہلے تشریف لے آتے اور پھر واپسی کا کوئی وقت تیہ نہیں تھا ہم نے سب لوگوں کو ہمیشہ ان کے دفتروں دنیا سے اٹھنے کے لیے دعا کرتے ہی پایا ہے ہمیشہ مصروف نظر آتے جب کوئی کام نہ ہوتا تو اور بھی مصروف دکھائی دیتے انہی آدات کے پیش نظر ماشاءاللہ اتنے قیل عرصے میں جتنا نقصان آپ نے ادارے کو پہنچایا اس کی نظیر ملنا مشکل ہے ان کے زندگی کا زیادہ تر وقت دفتر ہی میں گزرا مشہور تھا کہ ان کو اتنی جلدی دفتر بھیجنے میں شاید ان کے گھر والوں کا عمل دخل تھا یہ بھی شنید تھی کہ دفتری عوقات میں ان کے گھر کا ماحول بہت پرسکون اور کشگوار رہتا تھا عذیت دینے کے سیکڑوں طریقے آپ کو اذبر تھے بلکہ کئی ایک کے تو موجد بھی آپ خود ہی تھے پہلی ملاقات میں ہی ملنے والے کو سیسے میں اتار لیتے ما تحت عملے کے لیے آپ سے ملنا ایک عذاب تھا خواتین ان کے کمرے سے روتے اور ما تحت حضرات مو بسورتے نکلتے دفتر میں لوگوں کے ساتھ اپنے سلوک میں وہ ہمیشہ مساوات اور انصاف پسندی کے سنہری اصولوں پر عمل کرتے اس طرح کہ وہ بلا تفریقے رنگ، نسل، جنس یا اہدہ سب کو برابر عذیت دینے کی کوشش کرتے جن خوش نصیبوں کو ان کی طویل رفاقت اور مایت میسر آئی ان پر اس کے سمرات نظر آنا شروع ہو گئے تھے مثلا ان کے رفقہ کار اور خاص طور پر ان کے ما تحتوں کو شوگر، بلڈ پریشر اور اس نو کے کئی دیگر عوارض مفت میں میسر آ گئے تھے ہمارا مشاہدہ ہے کہ جو شخص ان سے طویل صحبت کے باوجود بھی نفسیاتی مریض نہیں بنا اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے اور وہ یہ کہ وہ پہلے ہی سے نفسیاتی مریض ہے یہ بات نہیں کہ ان کے اس مکروح رویے کو ہر ایک نے برداشت کر لیا تھا اس عرصے کے دوران میں تین چار لوگوں نے ان کو خوب سنائی بھی تھی اور ایک آدم نے تو اندر سے کنڈی لگا کر ان کی ٹھکائی وغیرہ بھی کی تھی لیکن اس سے انہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا ویسے بھی عزت و زلت آپ کے نزدیک سانوی حیثیت رکھتی ہے لیکن چونکہ ان کی زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی کافی لمبے تھے چنانچہ ان چار پانچ گستاخوں کے خلاف سخت محکمانہ کار روائی کی گئی جس سے باقی لوگوں کو کان ہو گئے سو متذکرہ بالا عالی اخلاق کے پیش نظر ان کی غیبت ہی وہ واحد ایجنڈا تھا جس پر پورا ادارہ ایک پیچ پر تھا چنانچہ ان کی باجماعت غیبت روزانہ گھنٹوں کی جاتی اور ماننا پڑے گا کہ اس کے لیے روزانہ تازہ مواد مہیا کرنے میں سیفی صاحب نے کبھی مایوس نہیں کیا لوگوں کو یقین تھا کہ ان کی غیبت ہی وہ واحد نیکی تھی جو ان کے خاتے میں مسلسل لکھی جا رہی تھی چنانچہ کئی دفعہ لوگ ان کی غیبت کرتے کرتے صرف اس خوفناک خیال سے رک جاتے کہ مبادہ یہ ان کی وجہ نجات بن جائے تقریب کے اختتام پر سیفی صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا اس الودائی تقریب میں آپ لوگوں کی بھرپور شرکت اور دلچسپی نے مجھے بہت متاثر کیا ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ میرے لیے اس قدر محبت رکھتے ہیں میرا یہاں سے تبادلہ ہوا ہے لیکن آپ لوگوں کے شوق اور میرے ساتھ اس تعلق کے اظہار کے بعد میری خواہش ہوگی کہ میں اپنا تبادلہ رکھوانے کی کوشش کروں یا وہاں کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد واپس تبادلہ کروا کر آپ کو پھر سے جائن کرلوں سیفی صاحب کے یہ الفاظ حاضرین کی سماتوں پر کسی بم کی طرح گرے تھے ایک دم تقریب میں مکمل سن ناتا چھا گیا ہر طرف ہو کا عالم تھا اور سامعین کی یہ خوافناک خاموشی سیفی صاحب کے اس بہودہ خیال اور فضول خواہش کی تردید کر رہی تھی شان ڈھلے تقریب ختم ہوئی سیفی صاحب کی گاڑی مین گیٹ سے باہر نکلی تو پیچھے محفل میں گویا خوشی کا توفان امڈ آیا عید سعید کا سا سما تھا لوگ والہانہ ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے میں سوچ رہا تھا کہ یہ شخص جب دنیا سے رخصت ہوگا تو کیسا منظر ہوگا مجھے آسکر وائلڈ یاد آ رہا تھا دیکھئے اس نے کیسے سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے لکھتا ہے کچھ لوگ جہاں جاتے ہیں خوشی کا باعث بنتے ہیں اور کچھ لوگ جب جاتے ہیں تو خوشی کا باعث بنتے ہیں جناب ناصر محمود کا تخلیق کردہ یہ کردار سیفی صاحب یقیناً ایک فرضی کردار ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سبھی کو زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سیفی صاحب سے پالا پڑتا ہی ہے امید ہے آپ نے ان سیفی صاحب کو تصور ملاتے ہوئے اس قالم کا خوب لطف اٹھایا ہوگا